تو ہم آہستہ آہستہ آپ درخت کے اوپر جائیں گے پیارے دوستو سورج غروب ہو رہا ہے اور چیل تقریباً اپنے گھونسلے میں آیا ہوا ہے اور آج تو چیل کا بچنا ناممکن ہے اور آج میں آیا ہوں چیل کا شکار کرنے کے لیے اکیلا بس آپ لوگوں نے میرے ساتھ جلے رہنا ہے یہ ہے وہ درخت جس کے اوپر چیل نے گھونسلہ بنائے ہوا ہے یہاں پر ایک بہت بڑا گھونسلہ ہے دو مہینے سے ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ اس چیل کو پکڑ لیں لیکن یہ چیل اتنا چلاک ہے کہ یہ ہم سے پکڑا نہیں جا رہا تو آج میں وقت چینج کر کے آیا ہوں تو یہاں پر شام ہونے والی ہے جیسے کہ میں نے سورج دکھایا غروب ہونے والا ہے تو شام کے ٹیم پرندے اپنے گھونسلے میں آ جاتے ہیں تو آج میرے اندازے کے مطابق چیل اس گھونسلے کے اندر ہے اور ابھی میں جاؤں گا اس سے درخت کے اوپر اور چیل کو پکڑوں گا بس آپ لوگوں نے روزانہ کی طرح آج بھی میرے ساتھ بنے رہنا ہے تو انشاءاللہ آج ہم چیل کو ضرور پکڑیں گے یہ ہے وہ درخت جس کے اوپر چیل نے گھونسلہ بنائے ہوا ہے یہ دیکھیں آپ تو گھونسلہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا کیونکہ یہ درخت جو انا گھنہ ہے تو ابھی میں اس کے اوپر جاؤں گا اور آپ کو وہ گھونسلہ واج کراؤں گا جس کے اندر چیل چھپا ہوا ہے اور آج انشاءاللہ میں بڑی پلانے کے ساتھ آیا ہوں اور آج اس چیل کو ہم پکڑیں گے انشاءاللہ بیٹو ڈیر فالوورز ابھی ہم آہستہ آہستہ چیل کو پکڑنے کا کام شروع کرتے ہیں بس آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ بنے رہنا ہے اور میں بڑی احتیاط اور آرام کے ساتھ چیل کو پکڑوں گا اور آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ چیل کس طرح کا ہوتا ہے بس آپ لوگوں نے میرے ساتھ بنے رہنا ہے پیارے فالوورز ہم اپنے سفر کا آغاز کر رہے ہیں میں اپنے چپل اتار رہا ہوں کیونکہ چپلوں کے ساتھ درخت کے اوپر جانا مشکل ہوتا ہے تو ہم آہستہ آہستہ آپ درخت کے اوپر جائیں گے بس آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ بنے رہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے فالوورز آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹرم میں درخت کے اوپر آ چکا ہوں اور میرے ہاتھ میں آپ دیکھیں یہ درخت کے جوانا یہ میں خیال ہے کوئی پھل وغیرہ ہے تو اسی پھل کو جوانا یہ جو چیل ہے بڑے شوق سے کھاتا ہے اور اس نے یہاں پر گھونسلہ بنائے ہوا ہے تو پچھلی دو مرتبہ ہم ناکام ہو چکے ہیں اور آج آپ لوگ بھی میرے دعا کریں کہ آج ہم اس چیل کو ضرور پکڑیں جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیارے فالوورز یہ رہا چیل کا گھونسلہ تو یہ دیکھیں آپ یہاں پر شام ہو چکی ہے تو یہ جوانا دھندلہ صاحب کو نظر آ رہا ہے چیل کا بہت بڑا گھونسلہ تو پچھلی دو مرتبہ میں کوشن کر چکا ہوں یہاں پر تو چیل جوانا ہمارے ہاتھ نہیں آیا تو اللہ خیر کرے انشاءاللہ آج ہم اس کو ضرور پکڑیں گے تو ابھی تھوڑا ساں اور آگے جاتے ہیں آپ گھونسلہ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس گھونسلے میں آج کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا انشاءاللہ آج ہماری محنت رنگ لائے گی پچھلی دو مرتبہ ہم کوشن کر چکے ہیں لیکن اس دہم مجھے امید ہے انشاءاللہ اس گھونسلے میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا چیل ہوگا چیل کی انڈے تو ضرور ہی ہوں گے انڈے تو خامخائی ہوں گے محترم فالوارز اب آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیں کیونکہ ابھی میں آپ کو واج کرانے والا ہوں چیل کا بہت بڑا گھونسلہ کیونکہ چیل تو مجھے دیکھتے ہی اڑ گیا اس کو میں کپی نہیں کر سکا اس کی ویڈیو نہیں بنا سکا وہ میرے پہنچنے سے پہلے ہی اڑ گیا تو ابھی میں آپ کو واج کرانے والا ہوں کہ اس کے اندر کیا پڑا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو پہلے فالوارز یہ آپ دیکھیں اس ٹائم تو یہاں پر چیل کی خوراک پڑی ہوئی ہے چیل نہیں ہے نہ ہی چیل کی انڈے ہیں یہ دیکھیں وہ پتے پڑے ہوئے ہیں جو کہ یہ شوق سے کھاتا ہے تو ابھی میرے خیال ہے شاید ان کا موسم نہیں آیا ان کے بچے پیدا کرنے کا یہ آنٹے دینے کا یہ دیکھیں یہ اس کا گھونسلہ ہے اور یہ اس میں بھرے ہوئے ہیں اس کے خوراک بھری ہوئی ہے سارا گھونسلہ بھرا ہوا ہے ان کے پتے دیکھیں آپ تو اس مرتبہ بھی ہم ناکام رہے ہیں پیارے فالوارز دیارے فالوارز ہم نے نا امید نہیں ہونا کیونکہ ایک بادشاہ تھا اب مجھے اس کا نام نہیں آ رہا اس نے کچھ سترہ حملے کیے تھے کسی شہر ملک پر تو سترہیں حملے میں وہ کامیاب ہو گیا تھا جی تو پیارے فالوارز یہ آپ واج کر سکتے ہیں اس گھونسلے کو جو کہ خالی ہے تو اس مرتبہ بھی ہم خالی گئے انشاءاللہ نیکس ٹائم انشاءاللہ ہم سکسسفل ضرور ہوں گے اور آخر میں آئی ہوپ ڈیر فالوارز یہ انٹرسٹنگ سی چیل کو پکڑنے کی ویڈیو آپ تمام فالوارز کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے اس پیارے سے چھوٹے سے کیوٹ سے چینل کو سبسکرائب واسلام فرام خیزر بلوچ